مووی کے شروع میں ہمیں بہت سارے سومالین لوٹیروں کو دکھایا جاتا ہے جو ایک سمندری بیچ پر رہتے ہیں تب ہی کچھ لوگ کار سے ان کے پاس آ کر انہیں ایک بڑے جہاج کو لوٹنے کے لیے کہتے ہیں وہ لوگ آ کر کہ ان لوٹیروں کو کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ان سب ہی کو مار دیا جائے گا اب یہ کسی جہاج کو لوٹنے کے لیے دو گروپ بناتے ہیں ایک گروپ کے لیڈر کا نام موسے ہے پھر یہ لوٹیرے چھوٹی کشتیوں کے جریعے ایک بڑے شپ پر پہنچ جاتے ہیں اور ایک ایسے شپ کو تلاش کرتے ہیں جو سمندر میں اکیلا ہو تاکہ اس کو آرام سے لوٹا جا سکے اب یہ لوٹیرے اپنے شپ میں بیٹھ کر جب ایسے شپ کو تلاش کرتے ہیں تو انہیں وہ شپ نظر آ جاتا ہے جو اکیلا سمندر کے اندر کہیں جا رہا تھا اب یہ لوٹیرے اسی شپ کو لوٹنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں اب ہمیں وہ کارگو شپ دکھایا جاتا ہے جو سمندر میں اکیلا جا رہا تھا جس کے کیپٹن کا نام ریچرڈ فلیپس ہے اس شپ میں کھانے پینے کا سامان بھرا ہوا تھا اور یہ کینیا کی طرف جا رہا تھا کیپٹن فلیپس اس بات کو جانتے تھے کہ ان کا جہاد جس راستے سے جا رہا ہے اس راستے میں بہت سارے سمندری لوٹے رہے ہیں تب ہی کیپٹن فلیپس کو دو بورٹس نظر آتی ہے جو ان کے شپ کا پیچھا کر رہی تھی اس سے کیپٹن فلیپس یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سمندری لوٹے رہے ہیں پھر وہ یوکے ایمٹی یہ دوبائی میں فون لگا کر کہ بتاتے ہیں کہ دو بورٹس ان کے شپ کا پیچھا کر رہی ہے پھر وہاں سے انہیں ایک لیڈی بتاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمندری مچھوارے ہو جو مچھلیاں پکڑنے کے لیے آئے ہو لیکن فلیپس کہتے ہیں کہ یہ سمندری مچھوارے نہیں بلکہ لوٹے رہے ہیں وہ لیڈی ان کی کمپلینٹ کو درج کر لیتی ہے اور فلیپس فون کو رکھ دیتے ہیں اب فلیپس راڈار پر دیکھتے ہیں کہ وہ لوٹے رہے ان سے صرف ایک میل دوری پر تھے اس لیے وہ اپنے شپ کی سپیٹ کو بڑھانے کا اوڈر دیتے ہیں اور پھر پولیس کو فون لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ٹیکنکل پروبلم ہونے کی وجہ سے فون نہیں لگ پاتا کیپٹن فلیس اس بات کو جانتے تھے کہ سمندری لوٹے رہے ان کی بات کو سن سکتے ہیں اب پولیس کو فون لگ نہیں رہا تھا اس لیے وہ پولیس سے بات ہونے کا ناٹک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمندری لوٹے رہے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں پھر وہ اپنی ہی آواز کو بدل کر پولیس والوں کی آواز میں بولتے ہیں کہ آرمی کا ہیلیکاپٹر پانچ منٹ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ جائے گا اب جب لوٹے رہے اس بات کو سنتے ہیں کہ ان کی مدد کرنے کے لیے آرمی آ رہی ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں اور ایک بوٹ وہاں سے بھاگ جاتی ہے ان کا انجن خراب ہو جاتا ہے اب ان لوٹے رہوں کو بھی واپس وہاں سے جانا پڑتا ہے سمندری لوٹے رہوں کے چلے جانے سے سبھی ریلیکس ہو جاتے ہیں لیکن انہیں ابھی بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ لوٹے رہے واپس سے نہ آ جائے اس لیے ان کے شف کا کلو میمبر اب انہیں دوسرے راستے سے شف کو لے جانے کے لیے کہتا ہے تاکہ بغیر کسی خطرے کے وہ کینیا پہنچ سکے اب کیپٹن فلپس یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم جس روٹ سے جا رہے ہیں اس راستے پر پانچ الگ الگ لوٹے رہوں کے گروپس ہیں ہر تین میل پر ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے ہم جس راستے سے آئے ہیں ہمیں اسی راستے سے آگے بڑھنا ہوگا پھر اگلی صبح جب جہاز اپنی منزل کے طرف آگے بڑھ رہا تھا تو کیپٹن فلپس دیکھتے ہیں کہ لوٹے رے پھر سے ان کے پیچھے آ رہے ہیں کیپٹن فلپس پھر سے پولیس کو فون لگاتے ہیں لیکن اس بار پولیس سے ان کی بات ہو جاتی ہے کیپٹن فلپس پولیس کو کہتے ہیں کہ لوٹے رے ان کے جہاز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور کبھی بھی ان پر حملہ کر کے انہیں لوٹ سکتے ہیں اس لیے انہیں فوراں مدد کی ضرورت ہے تب پولیس کہتی ہے کہ انہیں جلدی سے جلدی مدد پہنچا دی جائے گی ادھر لوٹے رے کیپٹن فلپس کو شپ کو روکنے کے لیے کہتے ہیں کیپٹن جب شپ کو نہیں روکتے ہیں تو لوٹے رے ان پر فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر کیپٹن فلپس شپ کے پانی کے پمپس کو چالو کروا دیتے ہیں تاکہ لوٹے روں کی بوٹ ان کے شپ کے قریب نہ آسکے لیکن ایک پمپ کام نہیں کرتی ہے اور لوٹے رے اسی طرف سے سیڑی لگا کر کے شپ کے اوپر چھڑ جاتے ہیں کیپٹن فلپس اپنے سبھی میمبرز کو انجن روم میں چھپنے کے لیے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک وہ شکریٹ پاسورڈ نہ بولے تب تک کوئی باہر نہ آئے اور اس کے ساتھ ہی جہاج اور پورے کنٹرول روم کو بھی وہ بند کروا دیتے ہیں وہ لوٹے رے بھی جہاج کے اندر آ کر کیپٹن اور ان کے دو ساتھیوں کو پکڑ لیتے ہیں اور جہاج پر اپنا قبضہ کر لیتے ہیں لوٹے روں کا لیڈر کیپٹن فلپس سے کہتا ہے کہ میں تم سے صرف ایک سودا کرنے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیپٹن فلپس ان لوٹے روں کے لیڈر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی قیمتی سامان نہیں ہے صرف کھانے اور پینے کی چیز ہے جو ہم لے کر کے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس صرف تیز ہزار ڈولر ہے جو تم لے سکتے ہو لیکن لوٹے روں کا لیڈر اس بات سے راضی نہیں ہوتا اور وہ شپ کو چالو کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ شپ کو چالو نہیں کر پاتا پھر وہ سبھی کلو میمبرز کو کنٹرول روم میں آنے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر انہوں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ کیپٹن اور اس کے دونوں ساتھیوں کو یہیں پر مار دے گا لیکن کیپٹن فلپس نے کلو میمبرز سے کہا تھا کہ میں پاسورٹ بولو تب باہر آنا لیکن ابھی تک انہوں نے پاسورٹ نہیں بولا تھا اس لئے کوئی باہر نہیں آتا ہے اور اس کے ساتھ اس شپ کو بھی بند کر دیا جاتا ہے لوٹے روں کا لیڈر کہتا ہے کہ یہ شپ بند کیسے ہو گیا تب کیپٹن فلپس کہتے ہیں کہ ہم نے اسے بہت سپیٹ سے چلایا تھا اس لئے شاید اس میں کوئی خرابی آگئی ہوگی لوٹے رے پھر سے کلو میمبرز میں اناؤنس کرتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی باہر نہ آیا تو کیپٹن اور ان کے دونوں ساتھیوں کو ختم کر دیں گے لیکن ابھی بھی کوئی باہر آنے کے لئے تیار نہیں تھا کیونکہ ان کو کیپٹن کا اوڈر تھا کہ جب تک وہ پاسورٹ نہیں بول دیتے کوئی بھی باہر نہیں آئے گا لوٹے روں کا لیڈر کہتا ہے کہ میں نیچے جا کر دیکھنا چاہتا ہوں اصل میں وہ سبھی لوگوں کو اوپر لے کر کے آنا چاہتا تھا کیپٹن فلپس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن نیچے امرجنسی لائٹ ہے اگر وہ بند ہو گئی تو ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا اس لئے ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ وہ بند نہ ہو یہ کہتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ میں ایک ووکی ٹوکی کے بٹن کو بند کر دیتے ہیں اس سے انجن میں چھوپے ہوئے کلو میمبر سے ساری بات کو سن لیتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں امرجنسی لائٹ کو بند کرنا ہوگا نہیں تو وہ لوٹیرے یہاں آ کر کے انہیں ڈھون لیں گے اب ان میں سے ایک آدمی جنریٹر کو بند کرنے کے لیے نکل جاتا ہے اور دوسرا پانی لینے کے لیے اب کیپٹن فلپس لوٹیروں کا لیڈر اور ایک آدمی جب نیچے آنے لگتے ہیں تو کیپٹن فلپس انہیں جانبوچ کے ریسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں پر وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں لیکن لوٹیروں کا لیڈر وہاں پر لگے ہوئے میپ کو دیکھ لیتا ہے جس سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ انجن روم سب سے آگے ہے وہ کیپٹن سے کہتا ہے کہ مجھے انجن روم میں لے کر کے چلو کیونکہ ساری خرابی وہیں سے ہوئی ہے کیپٹن فلپس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں وہاں جانے سے پہلے پانی لینا ہوگا کیونکہ انجن روم کافی گرم ہے اب یہ تینوں جب پانی لینے کے لیے نیچے جاتے ہیں تو وہ آدمی پہلے سے وہاں موجود ہوتا ہے جو پانی لینے کے لیے آیا تھا کیپٹن فلپس اسے دیکھ لیتے ہیں وہ کولڈ اسٹرولیج میں چھپا ہوا تھا اور وہاں پر اندھیرہ بھی تھا لوٹیروں کے لیڈر کے ساتھ جو آدمی تھا وہ اندر آ رہا ہوتا ہے تو کیپٹن اسے کہتا ہے کہ تم نے پیروں میں کچھ بھی نہیں پہن رکھا ہے اس لئے تمہیں چونٹ لگ سکتی ہے اس کے بعد یہ تینوں یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں اس طریقے سے اس آدمی کی جان بچ جاتی ہے وہ آدمی یہ بات سن لیتا ہے کہ انہوں نے پیروں میں کچھ بھی نہیں پہنا ہوا ہے پھر وہ ووکی ٹوکی سے کلو میمبرز کو بتا دیتا ہے کہ جو لوٹیرے تمہاری ترواہ رہے ہیں انہوں نے پیروں میں کچھ بھی نہیں پہنا ہوا ہے اس لئے دروازے کے باہر کاج بکھر دینا تاکہ ان کے پیروں کے اندر وہ لگ جائے اور وہ جکھمی ہو جائے اب جیسے ہی وہ لوٹیرے کیپٹن کے ساتھ اس دروازے پر پہنچتے ہیں لوٹیروں کے اس آدمی کے پیر میں وہ کاج چھپ جاتا ہے جس سے وہ کافی جکمی ہو جاتا ہے اور خون بہنے لگتا ہے اب یہ تینوں انجن روم میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ سبھی کلو میمبرز چھپے ہوئے ہیں تب ہی یہاں پر لائٹ چلی جاتی ہے کیونکہ کلو میمبرز کا جو آدمی باہر گیا تھا وہ جنریٹر کو آف کر دیتا ہے لوٹیروں کا لیڈر یہ دیکھ کر کے گصہ ہو جاتا ہے اور وہ کیپٹن سے کہتا ہے کہ یہ لائٹ کیسے چلی گئی کیپٹن فلپس کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا میں تو تمہارے ساتھ ہوں ہمیں واپس سے اوپر جانا چاہیے لوٹیروں کا لیڈر کہتا ہے کہ میں تمہارے آدمیوں کو ڈھونڈ کر کے رہوں گا اس لوٹیرے کے کاج چوبنے سے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اس لئے لوٹیروں کا لیڈر کیپٹن سے کہتا ہے کہ تم اسے لے کر کے اوپر جاؤ اور میں یہاں پر تمہارے آدمیوں کو ڈھونڈوں گا اب فلپس اس لوٹیرے کے ساتھ اوپر چلے جاتے ہیں اور لوٹیروں کا لیڈر کلو میمبرز کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے تب ہی کلو میمبرز اس لوٹیروں کے لیڈر کو پکڑ لیتے ہیں اور بندی بنا لیتے ہیں اور وہیں کیپٹن اور وہ لوٹیرہ اوپر کنٹرول ڈروم تک پہنچ چکے تھے اب نیچے سے کرو میمبرز ایناؤنس کرتے ہیں کہ تمہارا لیڈر ہمارے کبجے میں ہے اور اگر اس کی جان بچانی ہے تو تمہیں ہمارے کیپٹن اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑنا ہوگا اوپر سے کیپٹن فلپس لوٹیروں کے لیڈر سے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری بورٹ تمہارے پاس نہیں ہے ہم تمہیں لائف بورٹ دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی وہ تیس ہزار ڈولر بھی جنہیں لے کر کہ تم یہاں سے جا سکتے ہو لوٹیروں کا لیڈر کیپٹن کی بات کو مان لیتا ہے کیپٹن فلپس تیس ہزار ڈولر کو ایک پیکٹ میں ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی لوٹیروں کے ایک آدمی کو بورٹ کو اپریٹ کرنا سکھاتے ہیں اب لوٹیرے اپنے لیڈر کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں کرو میمبرز اسے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ لائف بورٹ میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے تب ہی وہ لوٹیروں کا لیڈر اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کرتا ہے اور کیپٹن کے پیچھے کھڑا ہوا ایک لوٹیرہ کیپٹن پر گن سے وار کر دیتا ہے اور لائف بورٹ کا دروازہ بند کر کے لائف بورٹ کو سمندر میں اتار دیتے ہیں اب کیپٹن فلپس اسی لائف بورٹ میں کڈنپ ہو چکے تھے کرو میمبرز اپنے شپ کو بھی اس لائف بورٹ کے پیچھے لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی کیپٹن کی جان بچانے کے لیے اس لائف بورٹ کا اپنے نظر سے گائب ہونے دینا نہیں چاہتے تھے اب یہ بات یو ایس نیوی کو بھی پتا چل جاتی ہے وہ اپنے ڈرونز کو بھیج دیتے ہیں جن میں کیمرے لگے ہوئے تھے اب وہ لگاتا لائف بورٹ پر نظر رکھ رہے تھے اور یہ لائف بورٹ سومالیا کی طرف جا رہی تھی کیونکہ یہ سارے لوٹیرے وہیں سومالیا بیچ پر رہتے تھے اب یہ وہاں پر جا کر کیپٹن فلپس کی جان کا سودا اس کمپنی سے کریں گے جس کمپنی میں کیپٹن فلپس کام کرتے ہیں اب ان سے یو ایس نیوی کے کنٹرول روم سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے جو ان کے بہت ہی قریب پہنچ چکا تھا اس نیوی شپ کو دیکھ کر کے یہ لوٹیرے ڈر جاتے ہیں نیوی کمانڈر لوٹیروں سے کہتا ہے کہ کیپٹن فلپس کو چھوڑ دو ہم تمہیں جانے دیں گے لیکن لوٹیروں کا لیڈر کیپٹن کو چھوڑنے کے بدلے میں دس میلین ڈولر کی مانگ کرتا ہے کمانڈر کہتا ہے کہ ہم تمہیں اتنی جلدی نہیں دے سکتے اس میں تھوڑا ٹائم چاہیے لیکن تب تک ہم تمہیں کھانا اور پانی دینے کے لیے آنا چاہتے ہیں لوٹیروں کا لیڈر اس بات کے لیے مان جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس کھانا اور پانی دونوں ہی ختم ہو چکے تھے کچھ ہی دیر میں نیوی کی دو بورٹس ان کے قریب پہنچ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیپٹن فلپس کو دیکھنا چاہتے ہیں اب وہ کیپٹن فلپس کو باہر لے کر کے آتے ہیں تب کیپٹن فلپس یو ایس نیوی سے پوچھتے ہیں کیا اس بات کا میری فیملی کو پتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ہر بات کی ان کو خبر دے رہے ہیں پھر کیپٹن فلپس نیوی سے کہتے ہیں کہ میری فیملی کو یہ بھی بتا دو کہ میں لائف بورڈ میں سیٹ نمبر پندرہ پر بیٹھا ہوا ہوں اصل میں وہ یو ایس نیوی کو یہ اشارہ دے رہے تھے کہ وہ سیٹ نمبر پندرہ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہیں ایک لٹیرہ جب یہ دیکھتا ہے کہ ان کا لیڈر کافی دیر سے یو ایس آرمی سے بات کر رہا ہے تو کیپٹن فلپس کے پاس ایک گولی چلاتا ہے اور اپنے لیڈر سے اندر آنے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی دیر سے تم ان سے کیوں بات کر رہے ہو گولی کی آواز سن کر یو ایس نیوی واپس چلی جاتی ہے اب یو ایس نیوی پھر سے لٹیروں کے لیڈر سے ریڈیو پر بات کرتی ہے اور کیپٹن فلپس کے ٹھیک ہونے کی بات پوچھتی ہے کیپٹن فلپس یو ایس نیوی سے کہتے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اب رات ہو جاتی ہے اور یہ لٹیرے سومالیا بیچ کے بہت قریب پہنچ چکے تھے اور اگر یہ سومالیا بیچ پر پہنچ گئے تو کیپٹن فلپس کو چھڑانا بہت مشکل ہو جائے گا ادھر لائی بارڈ میں کیپٹن فلپس لٹیروں سے کہتے ہیں کہ مجھے ٹویلٹ جانا ہے وہ کیپٹن فلپس کو ٹویلٹ جانے دیتے ہیں اور اس لٹیروں کو ساتھ بھیجتے ہیں جس کے پیروں میں کات چھپ گئے تھے کیپٹن فلپس اس لٹیروں کو پانی میں دھکا دیتے ہیں اور خود بھی دوسری سائٹ کود جاتے ہیں اور یو ایس نیوی کے شپ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں ادھر یو ایس نیوی کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ دو لوگ پانی میں کودے ہیں لیکن اندھیری کی وجہ سے وہ کنفرم نہیں کر پاتے ہیں اب یو ایس نیوی ان کے قریب پہنچتی اس سے پہلے ہی وہ لٹیرے پانی میں کود کر کیپٹن فلپس کو واپس پکڑ لیتے ہیں اور لائی بارڈ میں لے کر کیا جاتے ہیں تب ہی یہاں پر یو ایس سولجرز ہیلیکاپٹرز میں آ جاتے ہیں اور اس لائی بارڈ کو چاروں طرف سے گھیل لیتے ہیں اور وہ ان لٹیروں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کیپٹن فلپس کو چھوڑ دوگے تو ہم تمہیں جانے دیں گے ورنہ تم واپس ہمالیہ کبھی نہیں پہنچ پاؤگے لیکن لٹیروں کا لیڈر ان کی بات کو نہیں مانتا ہے اور وہ کیپٹن فلپس کے سر پر گن لگا کر کہ انہیں باہر لے جاتا ہے پھر وہ ریڈیو پر کہتا ہے کہ اگر کسی نے بھی ذرا سی چالا کی یا اشاری کرنے کی کوشش کی تو ہم کیپٹن فلپس کو ابھی گولی مار دیں گے وہیں ایک آفیسر ان لٹیروں سے کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے بوس سے بات کر لی ہے پھر وہ ان چاروں کے نام اور آئی ڈی بھی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تم سے سودا کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے تم میں سے ایک آدمی کو ہمارے پاس آنا ہوگا لٹیروں کا لیڈر ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تب ہی ان کے پاس یو ایس نیوی کے ایک بوٹ آتی ہے اور وہ اس لائف بوٹ میں ایک رسی باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے کنٹرول میں رہے ساتھ ہی وہ ایک ڈیوائز بھی اس لائف بوٹ پر لگا دیتے ہیں تاکہ لٹیرے جو بھی بات کرے وہ سب ان کو پتا چل سکے پھر یو ایس نیوی کے سولجرز کیپٹن فلپس کو ایک ڈیس دیکھ کر واپس اپنی جگہ پر بیٹنے کے لیے کہتے ہیں اور لٹیروں کے لیڈر کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے جاتے ہیں پھر یو ایس نیوی تین بڑی بڑی لائٹے لگا دیتی ہے جس کی روشنی لائف بوٹ کی طرف ہوتی ہے جس سے لائف بوٹ میں بیٹھے ہوئے تین لٹیروں کو سامنے کچھ نظر نہیں آتا اور پھر یو ایس نیوی کے سولجرز لائف بوٹ میں بیٹھے ہوئے تین لٹیروں کو اپنے نشانے پر لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سبی کے سبی ایک ساتھ نشانے پر نہیں آتے ہیں نیوی سولجرز اس رسی کے ذریعے سے لائف بوٹ کو اپنی طرف دھیرے دھیرے کھینچ بھی رہے تھے لائف بوٹ میں بیٹھے ہوئے لٹیرے اس بات پر اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا لیڈر ان کے پاس میں ہے ادھر کیپٹن فلیپس بھی سوچ رہے تھے کہ اب وہ مارے جائیں گے کیونکہ ٹینشن بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا پھر کیپٹن فلیپس اپنے فیملی کو ایک لیٹر لکھنا شروع کرتے ہیں تب ہی ایک لٹیرہ انہیں دیکھ لیتا ہے اور پھر دونوں میں فائٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ لٹیرے فلیپس کو پکڑ کر کے ان کے دونوں ہاتھوں میں رسی باندھ دیتے ہیں اور آنکھوں پر پٹی لگا دیتے ہیں اب ان لٹیروں کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ ان کے ساتھ میں چال چلی جا رہی ہے اب ان لٹیروں میں سے ایک لٹیرہ کہتا ہے کہ وہ کیپٹن فلیپس کو گولی مار دے گا لیکن دو لٹیرے اسے ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں وہیں یو ایس نیوی کے سولجرز جو انہیں نشانے پر لینے کی کوشش کر رہے تھے اب دو لٹیرے ان کے نشانے پر تھے تب ہی ان کا آفیسر اس بوٹ کو اپنی طرف کھینچنے سے منع کرتا ہے اب جیسے ہی یہ اس لائف بوٹ کو کھینچنا بند کرتے ہیں تینوں لٹیرے ان کے نشانے پر آ جاتے ہیں پھر وہ سولجرز ایک ساتھ گولی چلا دیتے ہیں اور وہ تینوں لٹیرے مارے جاتے ہیں پھر وہ سولجرز کیپٹن فلیپس کو اپنی شپ میں لے آتے ہیں اس طریقے سے کیپٹن فلیپس کی جان کو بچا لیتے ہیں اور یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے فرینڈز ہم آپ کے لئے ایسی ہی انٹریسٹنگ موویز کو ایکسپلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لائک اور کمیٹس بھی ضرور کریں تینک یو